نامضہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین بہترم یہ سورت بخرا کی آیات 134 تا 137 ان کا ترجمہ ملائزہ فرمائیں تیل کا امت ہوں وہ ایک امت تھی کدخلت وہ گزر چکی لہا ماں کا ثبت اس کے لئے وہ ہے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا کا ثبت اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسَعَلُونَ اَمْ مَا کَانُ يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ان کی کمائی کیا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودَنَ وَنَسَارَةَ تَحْتَدُو وَقَالُوا اور ان لوگوں نے کہا كُونُوا هُودَن خوجو یہودی اور نسارہ یا نسرانی تَحْتَدُو تو تم زندگی کا راہ راست پالوگے صحیح راستہ تم نے پالیا اگر تم یہودی اور نسرانی ہوگئے یہودی یا نسرانی ہوگئے قُل آپ فرما دیجئے بَلْمِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَةَ تم تو یہودی اور نسرانی بننے کو ہمیں کہتے ہو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ابراہیمِ حنیف کی کے دین پر آجاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے ان کا دین وہ راہ ہدایت ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جو مشرقین میں سے بھی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ ہم ہی ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ہم پر اور جو کچھ اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسمائیل علیہ السلام پر حضرت عساق علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں میں سے جو جو پیغمبر ہوئے ان پر جو کچھ اتارا گیا اور جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور ان کے علاوہ بھی جو نبی ہیں اور نبیوں پر جو تعلیم اتری اللہ کی طرف سے من ربیم ان کے رب کی طرف سے ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے مسلمانوں کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے وہ اس پر عمل پیرا ہیں ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے رسول تھے وہ نہیں تھے ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے اور ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں اب جو حکم اللہ کا ہوگا وہی ہمارے لئے قابل اطاعت ہوگا ہے ہم اس کو مانیں گے اور اسی پر عمل کریں گے اور اسی کو لے کر اٹھیں گے اور اس کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور اسی کے فرما بردار ہیں فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لائے بے مثلے مَا آمَنْ تُم تمہاری مانے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو اس پر یعنی قرآن مجید کا فَقَدِهْتَدَو تو وہ پکی بات ہے کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا ہدایت پہ آ گئے فَإِنْ تَوَلَّو اگر وہ پھیر جائیں اس ہدایت کے راستے سے مو موڑ لیں پیٹ پھیر جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو وہ حق کے راستے سے بھٹک کر بہت دور چلے گئے اور زد کی وجہ سے انہوں نے اس راستے پر آنا نہیں چاہا تو زدہ مزدہ آدمی جب زدہ اکتیار کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت دور یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ گاڑی کے ٹریک جب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو جون جون فاصلہ بڑھتا جاتا ہے تو آپس میں بھی اس کا ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اختلاف تو معمولی نوعیت کا ہوتا ہے لیکن جب عملی راستے پر لوگ پڑھتے ہیں تو پھر ان کے راستے جدہ ہو کر ان کے اندر فاصلے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں فاصل یکفی کا ہم اللہ ہو پس اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے ان کے مقابلے میں وہ ہو سمیع العدیم اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور ان کے کرتوتوں سے بھی آگاہ اور باقف ہے تو حضرات یہ پھر پچھلی اس سے جڑا ہوا ہے پہلی بات تو اس میں یہ ہے بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں اگرچہ ہم کافی آگے نکل آئے ہیں اور ایک طب کا ایسا پیدا ہو گیا ہے ہمارے ہاں علمی سطح پر کہ جسے اپنی پستی میں پڑے ہونے کا ادراک بھی ہے اور اس کے اسباب کا احساس بھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے اور وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں وہ اسباب ہیں ہمارے اپنے اندر ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنی پستی کو کسی خارجی عوامل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں باہر سے کہ جی وہ آئے انہوں نے آپ پہ معاملہ کر دیا ہماری آزادی چینگ لی ظالموں نے ہمیں آزادی سے محروم کر دیا بھئی آپ سوئے ہو گئے تھے آپ نے کیوں محروم ہونے دی اپنے آپ کو آزادی سے تو آپ خود کمزوری میں پڑے اس لیے آپ کی آزادی چھن گئی اگر آپ اپنی آزادی کی حفاظت کرنے والے ہوتے تو کوئی مائی کلال تمہاری آزادی کو سلم نہ کر سکتا تو یہ بات ذہن نشین کر دے گی ایک تو یہ پہل ہوئے دوسرا پھر جب کوئی قوم پستی میں پڑتی ہے اپنے لئے سہارے تلاش کرتی تو ایک سہارہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خارجی اناثر کو اپنا دشمنٹ ڈیکلیئر کر کے ان پر غصہ اتارتی رہتی ہے خارجی اناثر کو اچھا دوسرا اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے اس کی ماضی اور تاریح ہے ہم نے ماضی میں یہ کیا ہم جناب بڑے عظیم قوم رہے ہیں ہمارے آبا اجداد نے دنیا فتح کی یہ سارا مغرب جو ہے وہ ہمارے ہی بزرگوں کی تعلیمات پر کھڑا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یہ شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ترجمانی کرنے کے بعد علامہ اقبال کو اس پہ کچھ سننی بھی پڑھیں کچھ لوگوں نے فتوے بھی دیئے کہ اللہ کی بیعت بھی کر دیئے وہ شاعر تھے وہ اپنا کام کرتے رہے تو قوم کے جذبات کی اصل میں انہوں نے ترجمانی کی تھی اپنی طرف سے اپنے جذبات اس کے جواب شکوہ میں آئے یعنی قوم جس طرح سے سوچ رہی تھی تو وہ اللہ پر احسان جتا رہی تھی کہ ہم نے یہ یہ کارنا میں انجام دیئے اب اس کو پھر آئینہ دکھایا ہے علامہ اقبال نے جواب شکوہ کی صورت میں تو وہ بھی سنیں بالکل اسی طرح سے ہے اسی میں ہے لیکن آخری جو شعر ہے وہ آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے یہی بات ہے یہاں سے لیا ہوا ہے جو یہ پہلی آیت ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے ادھر ہے ہم نے ادھر ہے کس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے مخاطر علامہ اقبال کے اہد کے مسلمان ہیں اور اسی قسم کی سوچ رکھنے والے آج کے مسلمان بھی ہیں صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قابے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے اب سوال پیدا کر کے اب یہ آئینہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تھے تو وہ آبا ہی تمہارے ہی تھے تو وہ آبا ہی آبا ہی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو وہ آبا بھی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در ہے منتظر فردہ ہاں جی کہ یہ جو کام کیے ہیں وہ تمہارے آبا اجداد نے کیے ہیں وہ تمہارے آبا تھے اس میں کوئی شاک نہیں ہے مگر تم کیا ہو تم تو وہ ہو انہوں نے تو یہ کارنا میں انجام دیئے اور تم وہ ہو کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو اور کسی آنے والے کے منتظر ہو کہ وہ آئے گا اور ہماری حالت کو تبدیل کرے گا اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ بلکل اس آیت کی گویا انہوں نے اپنے شیر میں ڈھال کر ہمارے لئے رہنمائی مہیا کی کہ تل کا امت وہ ایک امت گروہ تھا کا تخلط گزر چکا لہا ما کا ثبت اس کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ان کا کارنامہ ان کے لئے ان کی خوبیاں ان کے ساتھ انہوں نے جو مشکتیں اٹھائیں وہ اس کا انعام انہوں نے پا لیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اپنے انعامات لے چکے اور اگلی بات یہ کہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ہاں جی تمہیں وہ ملے گا جو تمہاری کمائی ہے وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے اب اگلی بات خود بخود اس سے آتی ہے سامنے کہ تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے تم کیا کرتے رہے ہو یا تمہارا کارنامہ زندگی کیا ہے ہاں جی صرف انتظار اور تمنائیں اور آرزویں پالنا کہ مشکت ایک نہ اٹھانی پڑے اور پھال سارے کا سارا ہماری جھولی میں آگے رہے یہ ہو تم تو یہ قدرت الہی کا اصول نہیں ہے کائنات اللہ نے اس اصول پہ نہیں بنائی یہاں تو مینہ اس کا ہے جو بڑھ کر اٹھا لے میرا طریق نہیں بچا کے رکھنوں کسی کے لئے میں شبانا نہ تھا تو شریک محفل کسور تیرا ہے یا کہ میرا اگر تو محفل میں موجود نہیں تھا تو اب شکوہ کر رہا ہے کہ جناب میرے حصے کی مینہ کہاں گئی تو میرا طریق نہیں بچا کے رکھنوں کسی کی خاطر میں شبانا تو یہ دستور ہے زمانے کا زمانہ اس ڈگر پہ چلتا ہے اس کو اگر ہم پہچان لیں گے اور اس کے ساتھ سازگاری پیدا کر لیں گے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک پہچان نمبر دو سازگاری تو پہچان لیں گے اور سازگاری پیدا کر لیں گے تو نتائج آپ نتائج آپ کو ملیں گے لیکن اگر پہچانیں گی نہیں تب بھی نتائج سے محروم رہیں گے پہچان کے سازگاری پیدا نہیں کریں گے تب بھی نتائج سے محروم رہیں گے آب و اجداد کے کارناموں پر آپ گزارہ نہیں کر سکتے آپ گزارہ کریں گے آپ اپنے اپنے کارناموں پر نام بنائیں گے اپنے طور پر اپنی مشکت سے اپنی جد و جہد سے تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کمایا یہ قرآن مجید کا بہت اہم مضمون ہے یہاں پہ بھی آیا اور اس رکوع کے آخر میں بھی آیا یہی بلکل یہی آیت ہے اسی طرح سے اس رکوع کے آخر میں بھی آئی ہے یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے قرآن مجید کے پہلے پارے کا آخری رکوع تو آغاز میں نہیں درمیان میں یہ آیت آئی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ یہی آئی ہے تو ایسے لذیذ خواب دیکھنے والوں کے لیے کہ جنہ جنہیں کرنا کچھ نہ پڑے لیکن حقوق ان کے سارے کزارے محفوظ یعنی نعمتیں ان کو ملتی رہیں اور انعامات سے وہ مالہ مال ہوتے رہیں بغیر مشکت اور محنت کے تو ایسے لوگوں کے لیے اس ذہن کے لیے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے قرآن مجید نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے ایک ہی رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو اس دور میں یہودوں نصارہ اور مشرقین مکہ یہ ان کے نام کی کمانیاں کھا رہے تھے تو آج ہمارے جو جو الیٹ ہے اپر کلاس وہ اپنے بزرگوں کے ناموں کی کمانیاں کھا رہے ہیں ان کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے اس بیدان کے اندر لیکن بزرگوں کے کارنامے اور ان کی کمانیاں کھا رہے ہیں تو جو قوم بزرگوں کے کارناموں کی کمانیاں کھانے کھانے لگ جائے جس کے اندر یہ کلچر فروغ پا لے اور جس کی یہ کیفیت اور سوچ یہ ہو جائے تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی انہیں اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرنا ہوگا اور خود اپنا سامان کرنا ہوگا تو یہ ایک اہم ضمورتہ جس پہ میں نے کافی وقت لگایا اور اگلی بات یہ ہے کہ وہی یعنی نام پر انحصار قرآن مجید نام پر انحصار نہیں سکھاتا بلکہ کام پر انحصار سکھاتا ہے ہاں جی اس بات کو امت مسلمہ کو ذہن نشین کرنا چاہئے نام نہیں کام کام کر کے دکھائیں آپ پھر نتیجہ حاصل ہوگا اور نام کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا تو یہ یہ یہود اور نصارہ اور مشرقی نمکہ یہی کہتے ہیں کہ جی نام رکھ لو اپنا رکھا ہوا نام ہے اس کے اندر شامل ہو جاؤ یعنی کرتود کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ترقی کی طرف لے جائے جو عزت دلائے اور جو اللہ کے ہاں آپ کو مقامی بلانت پر فائز کر دے کام کوئی نہیں ہے نام کو مقدس بنایا ہوا ہے کہ جی نام رکھ لو تو ہدایت پا جاؤ گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا اور یہ صورت حاج کے آخری رکوع کے اندر اشاعت فرمایا کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کتاب کے اندر بھی پہلی کتابوں کے اندر بھی تم مسلمان ہو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کوئی یہودی بن گیا کوئی عیسائی بن گیا اور کوئی دین حنیب کو لے کے بیٹھ گیا اور الگ الگ ہو گیا جدہ جدہ ہو گیا پیغمبر ایک ہے حضرت ابن عیم علیہ السلام لیکن ان کے ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے اور ایسے بٹے کہ جائے اس کے کہ چلو بھی ساتھ ساتھ چلتے جلو نام جو ایک ہے اتنی بڑی ہستی ہے اور اس کے سائے کے نیچے آپ ساتھ ساتھ چلتے جلو نام خطر مجال ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھٹتے مارتے قتل و غارت کرتے یہ ان کی تاریخ ہے اس طرح سے انہوں نے مطلب اپنا وقت گزارا تو بالکل اسی طرح سے آپ اپنے حال پہ آگے دیکھیں ہم قرآن مجید سے ہدایت لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک اللہ ایک رسول ایک کبعہ ایک کتاب لیکن ماننے والے کوئی جناب سنی کوئی شیعہ کوئی بریلوی کوئی دیوبندی کوئی اہلِ حدیث کوئی ہنفی کوئی شافی کوئی مالکی کوئی قادری کوئی چشتی کوئی سوروردی اور کوئی نقشبندی نامعلوم کتنے نام رکھے ہو گئے ہیں اور پھر ایک بڑی شہرہ ہے اسلام میں کہتے ہیں اسلام ایک بڑی شہرہ ہے اس پر چلنے والے سب مسلمان ہیں اور پھر چلو اللہ کے راستے کی طرف انسانوں کے لئے آپ فوائد پیدا کرتے چلے جو اس کام میں سبقت حاصل کرو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو اس میں کہ کون زیادہ انسانیت کے لئے مفید ہے اس میں مقابلہ کرو لیکن ہم ہم نے جو کیا ہوا ہے یہ چونکہ دور زوال ہے دور زوال میں ایسا ہی ہوتا ہے کرتے ہیں ہم آپس میں چلنا تو کیا ہے وہیں کھڑے کھڑے ایک دوسرے کے قتل و گارتگری لڑائی پساد دنگا نفرتیں اور قدورتیں اور عدم پرداشت تشدد یہ چیزیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں دوسرے باطل پر ہیں ہم حق پر ہیں دوسرے باطل پر ہیں اس حق کو باطل بھی کشمکش کرنی تھی ہم نے حق اسلام اور باطل غیرے اسلام غیرے اسلام کو اسلام میں لانا تھا تو کر کے رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یعنی ایک تشریف کو باطل اور اپنی تشریف کو حق دوسری تشریف کو باطل اپنی تشریف کو حق سارے کا سارا آپس میں لٹھ بھیڑ کے اپنی قوت کو کمزور کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کے گڑے میں ڈال چکے ہیں جو امت ساری دنیا کے لیے اتحاد کے لیے مثال تھی اور ایک قوت اور طاقت تھی اور سی سپلائی دیوار تھی اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ رہی تھی وہ انتشار کا شکار ہو کر اپنا بربادی اور تباہی کا سامان خود کر چکے ہیں تو یہ بات یہاں سے نکلی تھی میں نے دوبارہ کہہ دی کل کے درس قرآن میں بھی یہ بات آئی اور آج بھی دوبارہ اور یہ بار بار کا مضمون ہے جی مسلمانوں کو اپنے دل کھلے کرنے چاہیے دماغ کھلے کرنے چاہیے اور جو بات تیس کرنے کی ہے نا جی آم مسلمانوں کے لیے جو اہل علم ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ صرف اتنا کہ آپ کی رائے قابل احترام ہے میرے لیے لیکن میں اختیار کروں گا اپنی رائے کو یہ آرہا ہے دین تو قرآن مجید ہے یا عصوہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی تشریحات اس زمن میں اتنا نہ بڑھائیں کہ ہم اپنے اتحاد کو پارا پارا کر لیں نفرتیں پیدا کر لیں آپس میں ادھاوتیں کھڑی کر لیں اور اپنا اپنی ہوا خود ہی نکال دیں ہم اس لیے اپنی ذہانتوں کو استعمال کریں آج کے امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑی نیچے گر چلی گئی یہ امت بہت پستی میں چلے گئے اور غیر ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں تو اس سے نکالنے کے لیے اپنی ذہانتوں کو استعمال میں لائیں یہ صحیح استعمال ہے تو قرآن مجید جب برداشت کا حکم دیتا ہے تو یہ کہتا ہے ملت ابراہیم دین ابراہیم پہ آجاؤ ہم کیا کہتے ہیں کہ عصبہ مصطفیٰ قرآن مجید اور عصبہ مصطفیٰ اس پہ آجاؤ آگے آپ کی تشریحات ہیں تو جو جو تشریحات بس تشریحات تک رکھیں اس کو اور نفرتیں نہ پھیلائیں اور احترام رائے کا احترام سکھائیں بڑا بڑا کام ہے لوگوں کا وہ پورے کے پورے کو رد کیا ہوا ہے اس کے قریب نہیں جانا غامدی صاحب کے درس سننا کیسا ہے لو جی چھ ساتھ غلطی ہیں نکال دیں کہ یہ ہے بھئی چھ ساتھ غلطی ہیں باقی سارے کا سارا تو درست ہے اس کو تو سننے دو اس کو تو پڑھنے دو چھ ساتھ غلطی ہیں نکال کے نفرت پیدا کر دی اتنے بڑے زخیرہ علم سے محروم کر دی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علم ہے اور اس کے اندر وسط ہے اور اس کو پھیلنے دیں اور یہ کوئے کے مہنڈک بھی نہ بنائیں اور اپنے پروں کے نیچے چوزوں کو چھپا کے بھی نہ رکھیں ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے اصلاحیت دی ہے اور اس کو کھلنے دیں تو یہ ہے جناب اسلام کا راستہ کہ جتنے بھی ہمارے یہ تو پیغمبر تھے اور اب اس کے بعد ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اسلام پہ کتاب میں لکھے ہیں فقہ کے ماہرین ہو گئے حدیث کے ماہرین ہو گئے تفسیر کے ماہرین ہو گئے علم کلام کے ماہرین ہو گئے تو ہر دور میں یعنی وہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اس کی تشریحات ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو ایک بات آپ کو غلط لگ سکتی ہے دوسرے کو صحیح لگ سکتی ہے تو یہ علمی رویہ ہے اور ہماری سطح بلند ہو جائے گی ہم جب آپس میں اتنا ذہن کھول لیں گے تو ہمیں اور بھی مسائل نظر آنے لگ جائیں گے تو ان مسائل کی طرف ہم توجہ دیں یہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سکھاتی ہیں اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ہمیں رہنمائی کرتی ہیں لہذا ہمیں اس رہنمائی کو اکتیار کرنا ہے و آشرو دعوان آنے الحمدلہی رب العالمین